امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آگے کہنے لگا یا علی سونے کے بعد انسان کی روح کہاں ہوتی ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی سوچ اور کائنات کے اختتام تک سفر کرتی ہے لیکن افسوس انسان اللہ کے اس موجزے سے ناواقف ہیں تو وہ پوچھنے لگا یا علی کیسا موجزہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص نیند ایک موجزہ ہے اگر انسان نیند کی گہرائی اور حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ اپنی روح سے آنے والے وقت سے واقف ہو سکتا ہے تو وہ پوچھنے لگا یا علی وہ کیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچ سوچ کے اداس ہو کے سوتا ہے یا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں بھرا سوچتا ہے تو اس کی روح سونے کے بعد جسم میں دبی ہوئی رہتی ہے اور یوں وہ نیند میں بھی اپنے مسائل میں ہی علچا رہتا ہے لیکن جو انسان زندگی کے مسائل کو درگزر کر کے اللہ پہ یقین رکھ کے اتمنان سے سوتا ہے تو اس کی روح کائنات سے جڑ جاتی ہے اور یوں وہ دنیا میں جہاں چاہے جانے لگتی ہے تب ہی بعض مرتبہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں میں آج آیا ہوں شاید یہاں پہلے بھی میں آ چکا ہوں در اصل اس کا جسم بھلے اس جگہ پہ آیا ہو یا نہ ہو لیکن نیند میں اس کی روح وہاں سے ہو کے آئی ہوتی ہے تب ہی اس کا اثر اس کے دماغ پہ باقی رہتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی میں بھی چاہتا ہوں کہ میری روح کائنات پہ اختیار رکھے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح کائنات پہ اختیار رکھے اور وہ چیزیں جو تم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ سوتے ہوئے دیکھ سکو تو سونے سے پہلے ہر اس انسان کو معاف کر کے سویا کرو جس نے تمہیں تکلیف دی ہے کبھی بھی اپنے دکھ درد یاد کر کے نہ سویا کرو اللہ پر یقین اور اس کا شکر گزار ہو کے سویا کرو جیسے جیسے تمہاری نیند پر سکون ہوتی جائے گی ویسے ویسے تمہارا روح اتمنان میں رہے گا اور یوں رفتہ رفتہ تم اپنے روح کے سفر سے نیند میں آنے والا وقت دیکھنے لگو گے آنے والا وقت دیکھنے لگو گے آنے والا وقت دیکھنے لگو گے آنے والا وقت دیکھنے لگو گے